ملاد پاک ملاد پاکستان کا لاہور کا اور ایک میں نے کہا کراچی کا تو ایک تو محس لی آیا کہ کراچی کو ٹائم لی والحمدللہ اطلاع اراد کا ہو گیا سب سے پہلے اس ور میں مبارک بات دینا چاہتا پوری کراچی کی تنظیب کو امیر تحریک کو اور نازم تحریک کو اور تحریک کے تمام پلیٹ فارمز کو فورمز کو تحریک مناجر قرآن کی تمام باڈیز کو پیٹ کی تمام باڈیز کو ویمن لیگ کی تمام باڈیز کو سسٹر لیگ کی باڈیز کو ہماری ایم ایس ایم کی تمام باڈیز کو یوتھ لیگ کی پوری باڈیز کو ایم ایس ایم کی باڈیز کو علماء کو پیٹ جتنے فورمز ہیں پوری تحریک کے اس جلسے کی اوگنائزرز اور اس کے انتظامات کرنے والوں کو میں ایک لاکھ مرتبہ مبارک بات دیتا جردو بہادری جردو بہادری جردو بہادری جردو بہادری ساکھ تیرے چاہنے والے جتنی مبارک دوں جتنی مبارک دوں وہ کام ہے آپ بے پناہ مبارک بات کے مستعق ہیں آپ خود کراچی میں رہتے ہیں ہم تو کراچی کے حالات اور پروڑام جنی پہ دیکھتے ہیں پچھلے چند کئی سالوں میں کئی سالوں میں جب سے حالات خراب ہوئے ہیں امن برباد ہوا ہے آپ نے ایمانداری سے بتائیں خود کراچی میں اتنا بڑا اجتماع کسی دینی مذہبی یا سیاسی جماعت کا نشتر پارک میں یہاں دیکھا ہے مبالخہ نہیں سچائی پر ممنی بتائیں دیکھا ہے آپ نے کسی کسی سیاسی جماعت کا کسی مذہبی جماعت کا کسی کوئی اجتماع میں نے خود ٹیلیوین کے چینل پہ کسی سکرین پہ نہیں دیکھا یہ پچھلے کئی سالوں میں کراچی کا سب سے بڑا اجتماع اور یہ ایک منظر تھا آپ تو منمک ہوتے ہیں یا تھے میرے خطاب میں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ تو اس میں مسد تھے غرق تھے میں آپ کے اجتماع کے منظر میں غرق تھا میں جو کچھ کہہ رہا تھا جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ تو میں نے کہنا تھا لیکن میری آنکھیں جب منظر کو دیکھتی تھی اور اجتماع بڑھتا جا رہا تھا آخر وقت تک اور کچھا کچھ بڑھ گیا تھا اور کوئی دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی وہ منظر دیکھ کر میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی تھیں اس لیے میں نے چاہا کہ سب سے پہلے ورکرز کی اس ملاقات کے سیشن میں آپ کو بے حساب اور انگنت مبارک با دیا ٹھیک ہو گیا جی کازی صاحب الحمدلہ اب اس سے بڑا پروڈام بھی میں نے اصولی یس کر دیا جناب آگ کا آپ تو اب بھی جناب آگ کرنا چاہتے تھے میں نے منع کیا میں نے کہا نہیں اس کے لیے ضروری ہے پہلے یہ پہلا اجتماع بڑی مدت کے بعد مارا رہا ہوں یہ ہو گیا اب بڑے اجتماع سے پہلے زیادہ ضروری کام ہے نیا تنظیمی تنظیم نو ان حالات میں جو ہو رہی ہے وہ نیٹورک یوسی لیول تک مکمل کرنا اصل کرنے کا وہ کام ہے اصل کرنے کا وہ کام ہے مجھے علم ہے اجتماع اگر آپ بھی جواب کریں گے اتنا بڑا کر لیں گے کہ شاید کوئی اور پچھلے کل رات کا اجتماع اس کے برابر کر سکا اگلے کے بھی برابر اس کے کوئی نہیں کر سکے گا یہ آپ کر لیں گے مگر ضرورت ہے کہ نیچے سے فاؤنڈیشنز مضبوط کی جائیں میں نے آج کا دن رکھا تھا صرف میں نے کہا کہ رات کے جلسے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے کراچی بر سے اور اندرون صد سے تو میں ان سے بڑا عرصہ گزر گیا ملاقات کرنا چاہتا دوسرا مقصد آپ سے ملاقات کا تھا جو آج یہ رکھی اب اگر الگ الگ فورم سے کرتے تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا اور کئی اور مصروفیات جو آپ ہی کی وجہ سے کراچی کو میں نے دی ہوئی ہیں وہ رہ جاتی میں نے چاہا کہ میں اجتماعی طور پر تمام برکرز سے ملاقات کروں تو اس ملاقات کی وجہ سے اس کو برکرز کنونشن کا نام دے دیا ہے کنونشن ایک رسمی کاروائی کا تقاضہ کرتا ہے تو میں غیر رسمی ملاقات میں خوشی محسوس کرتا آپ میری اولاد ہیں آپ میری فیملی ہیں آپ میرا خاندان ہیں میں آپ کے ساتھ بغیر کسی رسمی عنوان کے گھن مل کے اس طرح بیٹھنا چاہتا تھا جس طرح باپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھا ہے جس طرح کوئی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے یہ سماع مجھے بہت پسند ہے دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہی ایسی چھوٹی خالی سادہ کرسیوں پر بیٹھا ہوں اونچا سٹیج نہیں بنایا سٹیج کے ساتھ گیپ آ جاتا ہے آپ میرے قریب بیٹھیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے گھر کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ یہ بیٹھے کس کے تارکے یہ بیٹھے کس کے تارکے یہ بیٹھیاں کس کی تارکی یہ بہت ہوں کس کے تارکے یہ آنکھیں کس کی تارکی یہ آنکھیں کس کی تارکی دو تین چیزیں ضروری ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے اس وقت جو امپورٹنٹ چیزیں نشین کرنے والی ہیں وہ یہ کہ ہماری جدوجود ایک نظریہ پر کہا ہے ہماری جدوجود نظریہ پر قائم ہے اور ہماری تحریک بنیادی طور پہ جو اس نظریہ کی حامل ہے جس نے ساری شاخوں کو جنم دیا ہے وہ تحریک تحریک مناجم قرآن ہے یہ بات ذہن میں رکھیں وہ تحریک تحریک مناجم قرآن ہے اس نے پھر آگے مختلف نویت کے کاموں کو تشکیل دینے کے لیے پلیٹ فارمز شاخیں کریئٹ کی ہیں انیشلی ویل فیر کے کام کو جب شروع کیا تحریک مناجم قرآن کے قیام کے بعد تو اس کو مناج ویل فیر کا ٹائٹل دیا پھر یوت لیگ نوجوانوں کے کام کو کیا تو مناج یوت لیگ کا ٹائٹل ملا پھر سٹوڈنٹس کے کام کا آغاز کیا تو ایم ایس ایم مستقیوی سٹوڈنٹس موومنٹ کا ٹائٹل ملا علماء کے طبقے میں کام کیا تو پھر وہ مناج القرآن علماء کونسل کا ٹائٹل ملا خواتین کے لیے مناج القرآن ویمن لیگ وجود میں آئی بیٹیوں نے بھی اسی طرح ایم ایس ایم کا سسٹرز کا ونگ بن گیا اور پھر اس کے بعد سیاسی سٹرگل کا آغاز ہوا تو پاکستان عمامی تحریک اس کو ہم نے مناج القرآن کا عنوان نہیں رکھا ایک انڈیپینڈنٹ ٹائٹل پاکستان عمامی تحریک کا دے دی ہے مگر اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ کی پیرنٹ بوڈی آپ کے والدین فکری والدین نظریاتی والدین آپ کے پیرنٹس آپ کا گھرانا آپ کی اصل روٹ آپ کا اصل چشمہ آپ کی بنیاد وہ تحریک مناج القرآن تحریک مناج القرآن اگر طاقتور ہے تو یاد رکھ لیں آپ کا ہر پلیٹ فارم طاقتور ہے کیونکہ یہ نظریہ کی طاقت دیتا ہے یہ کمیٹمنٹ کی طاقت دیتا ہے یہ وابستگی کی طاقت دیتا ہے یہ خون مہیا کرتا ہے ہرگوریشن اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہارٹ خون دیتا ہے دماغ کو بھی مہیا ہارٹ کرتا ہے پمپ کر کے دماغ کو بھی خون دیتا ہے اور پاؤں کو بھی ہارٹ سے ہی خون جاتا ہے ٹانگوں اور بازوں کو بھی ہارٹ سے خون جاتا ہے آپ کے جگر اور گردوں کو اور پورے جسم کو فیپڑوں کو ہر طرف ہارٹ سے خون جاتا ہے پمپنگ مشین ہر ایک کو خون مہیا کرنے والی مشین دل ہے مگر مختلف آزا کے کام جدہ جدہ ہیں ہارٹ اس پورے مشن کا ہارٹ منحاج القرآن ہے یہ وجہ ہے کہ یہ منحاج القرآن انٹرنیشنل ہے منحاج القرآن انٹرنیشنل ہے یہ صرف پاکستان کی تنظیم نہیں ہے اس کا وجود دنیا کے نوے ملکوں میں ہے اور ایک تنظیم کے علمان سے یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی تنظیم ہے عالم اسلام اتنا بڑا نیٹورک اتنا بڑا تنظیمی جال اتنا بڑا سٹرکچر اس کے اتنے بڑے ادارے اتنے بڑے سینٹرز اتنے بڑی خدمات سوسائٹی میں عالمی سطح پر دنیا کے مختلف ممالک اور برعازموں میں دنیا کی کسی تنظیم کا نہیں ہے ہما جہاں جو تحریک منحاج القرآن کا اس کو جتنا طاقتور کریں گے اب یہ جو ہارٹ بلڈ سپلائی کرتا ہے تو دماغ اپنا کام کرتا ہے اگر بلڈ سپلائی ہارٹ کم کر دے تو دماغ اپنا کام نہیں کر سکتا بازو اپنا کام نہیں کر سکتے پاؤں ٹانگیں اور جسم کے باقی آزا اپنا کام نہیں کر سکتے پورے جسم کو صحت مند اور توانہ رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کا ہارٹ طاقتور اور توانہ اور جو سپلائی کرتا ہے اس طرح پھر باقی آزا کے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے اپنی صحت مندی بھی ہے بیماری ہیں وہ پھر الگ میٹھو آپ کو تحیی کے منحج القرآن کو مضبوط اور مستاقم کرنا ہے اور اسے مضبوط اور مستاقم کرنے میں یہ ایک راز اگلا آپ کو کم سے کم رکاوٹ آئے گا آپ اگر امیس ایم میں مثال دے رہا ہوں امیس ایم کو بڑھانا ہے مگر امیس ایم کے لیے تعلیمی داروں میں شاید رکاوٹ زیادہ آئے آتی ہے کے نہیں پلیٹ فارمز ہیں مختلف جماعتوں کے جو جماعت جہاں طاقتور ہے وہ طلبہ کا وینگتری طاقت کے ساتھ وہاں بڑھنا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں پیٹ کو جتنا فروغ دیں گے دیں دینا ہے مگر اس کے لیے ریزیسٹنس یا بزیرائی کے مواقع کمپیرٹیبلی کم ہوں گے سپیس بنانا کمپیرٹیبلی کم ہوگی اس طرح اور بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو پروپرلی کراچی کے اندر اب اپنی سپیس نہیں بنا سکی ایک زمانہ تھا یہ سپیس پلیٹیکل کسی اور کے پاس تھی وہ شفٹ ہو گئی اب اس کے بعد کوئی اور اسو ریپلیس نہیں کر سکا حالات جیسے بھی ہیں مگر کوئی اس ویکیوم کو پور کر کے اب یہ تک اندر داخل نہیں ہو سکا سو پیٹ کے لیے بھی جیسے باقی جماعتوں کے لیے مشکلات ہیں پیٹ کے لیے ہوں گی اور ہماری مشکلات تو اور زیادہ ہیں کہ باقی جماعتوں میں مالدار لوگ ہوتے ہیں بلینئرز ہوتے ہیں ملینئرز ہوتے ہیں ایک ایک شخص کروڑوں روپے خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ سارے مال پر چلتے ہیں کام ان کے ہمارا کام مال پر چلتا ہے مال آخرت کو کہتے ہیں مال کسے کہتے ہیں میم کے بعد مد مال یہ آخرت کو کہتے ہیں ہماری دعوت آخرت کی دعوت ہماری دعوت اللہ کی طرف ہے ہماری دعوت اللہ کی رسول کی طرف ہے ہماری دعوت ایمان کی مضبوطی کی طرف ہے اور دور وہ ہے جس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اس دور کے سارے عوامل ایمان کو کمزور کر رہے ہیں اتنا بڑا عظیم جہاد ہے آپ تصور نہیں کر چکتے اور مشکل ترین کام ہے زمانہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کے تعلق سے اللہ کی بندگی سے ایمان کی مضبوطی سے نظریات کی خانصیت سے تقوی سے تہارت سے ایمانداری سے زمانہ دور جا رہا ہے دین کی پہچان سے دور جا رہا ہے دین کی آئیڈنٹیٹی سے زمانہ دور جا رہا ہے آقا علیہ السلام کی محبت اور اتباع اور نسبت سے دور جا رہا ہے خود دین کے انوان سے ہی دور جا رہا ہے زمانہ زمانے پر مادیت کا غلبہ ہے کرپشن کا غلبہ ہے ہر طرف بیمانی کا دور دورہ ہے جھوٹ کا دور دورہ ہے مکر اور فریب کا ہے دہشتگردی ہے گنڈا گردی ہے مادیت ہے باہر کی طاقتوں کی مداخلت ہے ایمان کچھلا جا رہا ہے پھر بہیائی ہے پھر کلچر میں فہاشی ہے ہر سمت رات دن جذر دیکھو آپ کو ایمان کے خلاف ایک ماحول گرم نظر آتا ہے تقوی کے خلاف دیانتداری کے خلاف صدق اور اخلاص کے خلاف اللہ اس کے رسول سے وفاداری کے خلاف سارا زمانہ کھینچ کر آپ کو دین سے دور کر رہا ہے اور معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ دین پر رہنے والے آدمی کو لوگ بے وقوف سمجھنے لگ گئے اور کچھ دین کے نمائندگان نے اپنی تنگ نظری تنگ سوچیں اور اپنے خاص طرز عمل سے خود لوگوں کو نوجوان نسل کو بگایا ہے دور کیا ہے اور کچھ دور کی مادیت نے اور کرپٹ کلچر نے اور کرپشن بیس پولیٹکس نے اور فہاشی پر مبنی پورا جو ہما وقت نظام ہے تو سائٹی کا یہ بین الاقوامی خرابی ہے یہ گلوبلائزیشن جو ہوتی ہے نا بین الاقوامیت گلوبلائزیشن اس کے فوائد بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں یہ عالمی نقصانات میں سے ہے عالمی نقصانات ہر طرف سے روحانیت کا خاتمہ اور مادیت کا خلبہ سوچیں مادی ہو گئیں ہیں اب آدمی کم رہ گئے ہیں جو سوچیں کہ میرا عمل اللہ رسول کو پسند ہوگا یا نہیں یہ سوچ نکل گئی زندگی سینوں سے ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا کیا ملے گا میرا مفاد کس میں ہے لالچ کس میں ہے ہر آدمی ضمیر بیچنے کو تیار ایسے لے کے بیٹھا ہے ضمیر خرید لو اس کو قیمت چاہیے غریب بھی ضمیر بیچ رہا ہے امیر بھی ضمیر بیچ رہا ہے کیا میری بات مبالغے پر مبنی ہے غلط ہے غریب سے غریب بھی پہلا ایک وقت تھا کہ غریبوں کے ہاتھ دین تھا ایمان تھا دین اور ایمان کی کمزوری اوپر کے طبقے میں داخل ہوئی اب غریب امیر سب ایک جیسے شراب پر لوگ لگ گئے ہیں بے حیائی پر لگ گئے ہیں بدعنوانی پر لگ گئے ہیں حرام خاری پر لگ گئے ہیں حرام خوری پر لگ گئے ہیں ہر شخص اپنی سطح پہ کرپشن کرتا ہے کرپشن کو کلچر بنایا جا رہا ہے سیاسی لیڈر کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں وہ پورے معاشرے کو کرپٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی کرپشن کی حفاظت ہو سسٹم کرپشن کو تحفظ دے رہا ہے بے حیائی کو تحفظ دے رہا ہے اس سیاسی سسٹم کو بچانے والے پرموٹ کرنے والے لیڈر چاہتے ہیں کہ ایمان کمزور ہو ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا انہیں نقصان ہے اور ایمان جتنا کمزور ہوگا سوسائیٹی کا اتنا انہیں فائدہ ہے کہ انہیں للکار لے والا کوئی نہیں ہوگا انہیں گریفت کرنے والا کوئی نہیں محافظہ کرنے والا کوئی نہیں سوسائیٹی ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں مگر کمیٹمنٹ نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا یہ اس دور میں ایک واحد چراغ ہے ہماری تحریک کا جو جل رہا ہے جو اندھیروں پریرات میں روشنیاں بھی کھیر رہا ہے یہ چراغ ہر ایک کو نور دے رہا ہے جس دور میں مادیت کی بات ہے وہاں روحانیت اور دینیت کی بات ہو رہی ہے جس دور میں کرپشن کی بات ہے وہاں ایمانداری کی بات ہو رہی ہے جس دور میں دین سے بیزاری کی بات ہے وہاں نسبت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے عشق رسول کی بات ہو رہی ہے آپ میری بات کو سمجھو اور اللہ کا شکر ہے آپ کی اس سے بڑی اور سچائی کیا ہوگی کہ آپ حق پر ہیں ہم نے اپنی تحریک شروع کی نائنٹین ایٹی وان میں منحاج القرآن آج پینتیس سال ہوئے حکومتوں نے مخالفت کی ہمارے لوگ شہید ہوئے قطر غارت ہوئی ہمارے خون بہے ہمارے اوپر جبر ہوئے ظلم ہوئے کوئی جاگیردار ساتھ نہیں تھا کوئی سرمایہ دار ساتھ نہیں کوئی وڈیرہ ساتھ نہیں کوئی مل اونر ساتھ نہیں کوئی انڈسٹری ساتھ نہیں کوئی حکومت ساتھ نہیں کسی کا پیٹرول ساتھ نہیں کسی کا ڈالر ساتھ نہیں کسی کا ڈیزل ساتھ نہیں کوئی اسمبلی ساتھ نہیں کوئی طاقت ساتھ نہیں اندر بھی مخالفت باہر بھی کوئی معاملت نہیں مگر پینتیس سال میں ہماری تحریک اوپر ہی گئی ہے نیچے نہیں کوئی آزل دیکھئے ایک بات دیکھئے اگر اللہ آپ کے ساتھ نہ ہوتا اور اللہ کے رسول ساتھ نہ ہوتا اور آپ حق پر قائم نہ ہوتے حق کی طاقت اور قوت آسمیشن کے ساتھ نہ ہوتی تو جتنی مخالفت کے پہاڑ گرائے گئے اس کو جتنا کچھلا گیا اس تحریک کا نام و نشان زندگی سے اور زمین سے مٹ چکا ہوتا مگر کوئی مٹا سکا آج بھی تحریک کا ڈار اتنا ہے کہ ہم قدم رکھتے ہیں تو ان کے اندر لرزہ تاری ہو جاؤں بڑے بڑے کار کا پر کمرا سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے میں کوئی کراشن کوف لے کے چلتا ہوں میں نہیں باہی میں کراشن کوف لے کے چلتا ہوں میں کسی پر گولیاں چلاتا ہوں بولیے میں کسی کو قتل کرنے والا ہوں ہم دہشت گرد ہیں ہم بھئی کسی کا بٹن بھی نہیں توڑتے کمیز کا کسی کے کمیز کا بٹن ساری جنگی نہیں توڑا کسی کا ایک بال بھی نہیں کھینچا کسی کا ہاتھ بھی نہیں مروڑا پرامن ہو اور ظالم ڈریں ہم پرامن محبت کی بات کرنے والے ہوں اور دہشت کرنے والے ڈریں کس سے ڈر رہا ہے یہ ایمان کی طاقت ہے یہ خدا و مصطفیٰ کی طاقت ہے یہ حق کی ساتھ ہے اور پھر دیکھیں بیکے نہ ہمارے ساتھ مال و دولت ہے ہمارے ساتھ آج کے دن تک ساری قوت اللہ رسول کے بعد ان غریب کارکونوں کی ہے اور ان کارکونوں میں دیکھیں ہے کوئی جاگیردار پھر دیکھو انیس سو اکاسی میں کوئی جاگیر تھا آج بھی کوئی ہے کوئی سرمایہ دار ایٹیز میں تھا آج بھی کوئی ہے میری بات آپ سمجھیں آنے کو بڑے آئے ہوں گے مگر میں نے راستہ نہیں کھولا کہ اس طرح میرے مشن کا کریکچر چینج ہو جائے گا مالدار قبضہ کر لیں گے اس مشن پر خالصیت پر میں نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کی تحریک ہے آقا نے بھی غریبوں کو ساتھ لے کر اپنے مشن کو مکمل کیا سبحان اللہ آپ کے پاس اصل طاقت ایمان کی ہے اب فرق دیکھئے اور لوگ دوہزار چودہ میں ہماری شاعتیں ہوئی ہے پاکستان کی سرزمین میں ستر سال کی تاریخ میں کسی کے پاس ایسی جرد جو مثال پیش کر سکے کہ برستی گولیوں کے سامنے نہتے کارکنوں نے سینے پیش کر کے لاشیں گریوں اور باگا کوئی نہ ہو ستر سال میں ہے کوئی کہ پاکستان میں مثال پیش کر سکے بولیے وہ سارے اسی ملک اسی پاکستان کے پیدا ہونے والے نہیں ہیں باقیوں کے کارکن ہر جماعت کے کارکن اسی ملک سے نہیں پیدا ہوئے ہمارے کارکن کسی اور ملک سے آئے آسمان سے اترے ہمارے کارکن یہیں پیدا نہیں ہوئے انہی پاکستانی ماؤں کے گود میں نہیں پلے انہوں نے انہی ماؤں کا دودھ نہیں پیا اسی مٹی کے نہیں بنے ہوئے مجھے فخر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس رات سو لوگوں کو گولیاں لگیں کتنے چودہ شہید ہوئے نبوے کے قریب زخمی ہوئے ایک شخص کو گولی پیٹ پہ نہیں لگی ایک گولی کسی کی پیٹ پہ نہیں لگی میں دورا رہا ہوں یہ جملہ ایک گولی میرے ایک کارکن کی پیٹ پہ نہیں لگی کہ وہ بھاگا جا رہا ہو اور پیچھے سے گولی لگ گئی ہو جس نے گولی کھائی سامنے سے کھائی ہے کوئی ہے کوئی جو ایسے کارکن اس پاکستان کی جردی پہ پیٹا کرتا گئی ہے مطلق چھونے نہیں قائدی بات چھونے میرا چھونے جب یہ واقعہ پیش آیا خود میں موجود نہیں تھا میں لوگوں کوئی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں میں موجود نہیں تھا میں ابھی کینیڈا میں تھا میری آمد تیس تاریخ کی تھی تیس جون کو واقعہ سترہ کو پیش آیا کوئی شخص مثال پیش کر سکتا ہے کہ قائد خود موجود نہ ہو اس قائد کے گھر اور اس قائد کے مرکز مشل کی حفاظت کے لیے لوگ سینوں پر گولیاں کھا کے قربانیاں گئے اور بھاگے کوئی نہ اور کسی کی پشت پہ گولی نہ لگے کوئی ہے یہ کس چیز کی طاقت ہے بولیے ایمان پھر بولیے کونسی طاقت ہے اور عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے ایمان کی اور عشق ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت یہ کمیٹمنٹ ہے اس کمیٹمنٹ کا نام ایمان ہے پھر دوہزار چودہ میں ترنا ہوا جو مشکلات آپ پر اور ہم پر آئیں وہ کسی اور پر آئیں جو دھرنا ہوا اور تیس اکتیس کی رات جو گولیوں کی بارش میں کارکن ساری رات لڑے ہے کوئی شخص مجھے بتا دے نام لے کر بتا دے کہ کسی جماعت کے کارکن ایک گھنڈہ ایسا بسر کر سکے ایک گھنڈہ نام کسی کا نہ لیں کسی کا نام نہیں لینا چاہتے کوئی ہے ابھی آپ کے سامنے کچھ ارسہ قبل واقعات ہوئے ہیں اسام آباد میں وہی پولیس تھی وہی کنٹینر تھے ہم پر تو پرچے بھی تھے ہزاروں لوگ جیلوں میں بھی تھے کنٹینر بھی تھے پولیس بھی تھی کونیاں بھی تھی لاشیں بھی تھی خون بھی بے رہے تھے مگر ہمارا سمندر پہنچا اس سے آدھا جبر ہوگا آدھا جبر ہوگا مگر کوئی شخص نکل نہیں سکا کوئی شخص نکل نہیں سکا ساری دنیا نے کہا ٹی وی چینل نے کہا اخبارات نے کہا تو یہ جو لاشیں گرا کر بھی نکلیں اور کولیوں سے لڑیں اور ادھر جو ایک لاش بھی نہیں گری اور کوئی نکل نہیں سکا کچھ تو فرق ہے نا فرق ہے نا میرا سوال ہے کبھی کسی نے خور کیا اس فرق کی بنیاد کیا ہے وہ فرق ہے کیا وہ فرق کیا ہے ہم نے کسی کو پیسے دیئے بعض لوگ کہتے تھے اس زمانے میں دھرنے میں کہ ان کو ڈیلی دیا ہوا ہے پیسے دے کے آتے ان بے زمین اور بے شرم لوگوں سے پوچھو کہ تم کو دے دیتے ہیں دس ہزار یومیا تم گولیوں کے سامنے بیٹھ کے دکھا دیں زبان درازی کرنے والے دس ہزار یومیا لوگ تم گولیوں کے سامنے بیٹھ جاؤ کون جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور یہ تو کھاتے بھی اپنی جیب سے تھے خرچے بھی جیب سے کرتے ہیں یہ وہ غازی ہیں جن کے سامنے بدر و غنین کے نقشے جن کے سامنے احد اور خندق کے نقشے اور جن کے سامنے کربلا کے نقشے تو میں نے آپ کو ایمان کا کھانا کھلا کر اور عشق کا دودھ پلا کر پالا ہے ماشاءاللہ ایمان کا چوری ایمان کی چوری کھانے کھلا کر اور عشق کے دودھ پلا پلا کر پالا ہے ماشاءاللہ اور آقا علیہ السلام کے عشق میں گونتا ہے آپ کے خمیر کو اور اللہ کی محبت اور صدق اور اخلاص میں گونتا ہے خمیر کو یہ وہ ایمان کی طاقت ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا فیرام آپ کو نہ ڈرا سکا ہے نہ چھکا سکا ہے نہ دبا سکا ہے اس لیے جو دنیا دی چیز ہے کبھی نہ بھولیں آپ کی اصل طاقت تحریک مناجر قرآن اللہ سے مضبوط اس کی بندگی کا تعلق آقا علیہ السلام سے مضبوط عشق اور وفاداری کا تعلق ایمان پر مبنی صدق اور اخلاص کا تعلق اور تقوی اور تہارت اور کریکٹر ساری دنیا بے ایمان ہو جائے میرے کارکنوں آپ نے بے ایمان نہیں ہو ہاتھ اٹھائیں زندہ رہے کوئی یا مر جائے کھانے کو ملے یا بھوک سے مر جاؤ ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا یہ ہماری خیرت ہے چار روزہ زندگی ہے ہر ایک کو آلٹی میٹلی مرنا ہے اور جو اگلی زندگی ہے اس کا انڈ ہی کوئی نہیں لیمٹی کوئی نہیں بڑی تغیر زندگی ہے وہ زندگی بڑی آسودا ہوگی اس وفاداری کے ساتھ استقامت کے ساتھ ایمان پر اگر قائم رہیں گے اور خدمت کریں گے دین کی مشن کی عمر پر تو اس کا صلح دنیا میں تو آپ نے دیکھے ہی ہیں منظر مگر قبر کی پہلی رات نظر آ جائے گا جب آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا اور فرشتے پوچھیں گے یہ ہستی کون ہے تو کچھ بعید نہیں کہ آقا علیہ السلام کرم فرما دیں اور فرمائیں کہ میرے بارے میں اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو میرا حلان ہے ساری زندگی ساری دنیا کو لاکھ مار کے میرا وفادار رہا ہے میرے نام پہ زندہ رہا ہے مالی مشکلات بھی تھی روزگار بھی نہیں تھے غربت بھی تھی حالات بھی اچھے نہیں تھے مخالقے بھی اچھی نہیں تھی مگر اس نے میری وفاداری نہیں بیچی میری وفاداری نہیں چھوڑی میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں یہ میری کل کمائی ہے آپ اگر ایسے ہیں تو میں زندہ ہوں میں کامیاب ہوں اگر آپ اس روز سے ہٹ گئے تو میں جیتے ہوئے بھی مردہ ہوں تو آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں یا مردہ دیکھنا چاہتے ہیں میری زندگی آپ کے کردار کے ساتھ مشن کی صلمت کے ساتھ آپ کا علیہ السلام کی وفاداری یہ آپ دیکھئے ایک فرد یہ فیصلہ باد سے آئے یہ ہمارے بابا جی میں حیران ہوگیا رات دیکھ کر کہ کراچی کا جلسہ کیا لینا دینا فیصلہ باد میں نے پہنچتے ہی سٹیٹ پہ ان کو دیکھا اور یہ اصل جنگ کے رہنے والے میرے شہر کے یہ وہ جنگ کا ایک تعلق اور محبت ہے پھر یہ فیصلہ باد آباد ہو گئے اور پاکستان میں جہاں ہوتا ہے سب سے پہلے یہ شکل گیا اب یہ فیصلہ باد سے جائے جاتا ہے ہم بس تملہ میں رہیں گے آئی کے سن رہیں گے ہم بس تملہ میں رہیں گے آئی کے سن رہیں گے منظریں گھٹائیں گے انطلاف نائیں گے یہ حضرت ان میں رکھ لیں یہ تحریک میناجم پران کو پیٹ کو یوت لیگ کو علماء کون سب کو ویمن لیگ کو تمام فورمز کو قائم کرنا ذہن میں ایک تصبر رکھا کریں کہ ہم حضور کی نوکری کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم آقا علیہ السلام کی ہمارا مشن آقا علیہ السلام کی نوکری ہے دیکھو چونکہ میں آقا کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا کا کوئی فیرون ہمیں اپنا نوکر نہیں بنا سکا ہم چونکہ بک کر حضور کے ہو گئے ہیں اب دنیا کی ساری سلطنت مل کے بھی ہمیں خرید نہیں سکتے تو آپ مشن کا کام کریں اپنی تحریک کو کمپلیٹ کریں گراس روٹ لیول تک لے جائیں یوسی لیول تک لے جائیں کیا یوسی لیول تک لے جائیں دیکھیں جس طرح جتنی جتنی دنیا کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں اتنا آپ کو اپنی ایمانی اور عشقی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط تر کرنا ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی تیز رفتاری سے اپنی تنظیم سازی کے کام کو مکمل کرنا ہے ایک چیز اور نصیحت کے طور پر تنظیمیں ایک ایک وقت کے بعد زمداریاں بدلتی رہتی ایک پروسس ہوتا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنے یہ انسانی اور برشی کمزوری ہیں مجھے ایسے کوئی شکایت نہیں پہنچی کوئی شکایت نہیں پہنچی میں نصیحت کر رہا ہوں تربیت کے لیے کہ جب تک انسان کے پاس کوئی ذمہ داری رہتی ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے تھوڑا یا زیادہ جتہاں اس کی طبیعت ہے وہ کام کرتا رہتا ہے جب ذمہ داریاں چینج ہوتی ہیں نئی ٹیم آ جاتی ہے نئے لوگ ذمہ داری کو سپالتے ہیں تو وہ آدمی نس اسوسییٹ ہو جاتا ہے اپنے تعلق کو تنظیم کے ساتھ کٹ لیتا ہے میں ایک بڑا اہم نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس کو پلے بانک لیں سن لیں تنظیم کے ساتھ اگر آپ کٹ جائیں تو رفتہ رفتہ مشن سے کٹ جائیں یہ بات کبھی نہ بھولا تنظیم اٹس سیلف مشن نہیں ہوتی تنظیم اٹس سیلف مشن تنظیم افراد پر مشتمل ہوتی مگر اس تنظیم سے یہ بڑا ایک افسوسنات پہنے ہوئے افراد کے ساتھ افراد کے اتفاق بھی ہوتے ہیں اختلاف بھی ہوتے ہیں مزاج نہیں ملتے طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے میں نہیں مٹا سکتا کوئی انسان مٹا نہیں سکتا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی انگلیاں ہیں اچھ اب یہ ساری ایک جیسی ہیں ان کے نام بھی ایک نہیں ہے ان کے قد بھی ایک نہیں ہے مچائی لمبائی بھی ایک نہیں ہے ان کی طاقت بھی ایک جیسی نہیں ہے سارے مختلف ہیں مگر یہ سارے مل کر ہاتھ بنتا ہے سارے مل کر ہاتھ بنتا ہے اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں میں اس طرح کی یک جیتی رکھی نہیں ہے آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں ہے کوئی شخص جس کا چہرہ سو فیصد دوسرے کے ساتھ ملتا ہو کوئی دو شخص ایسے کڑے ہو جائیں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے چار پانچ بھائی بین ہوتے ہیں ایک ہی ماں باپ کی ان میں بھی رنگ کا بھی فرق ہوتا ہے نقش نین کا شکل صورت کا بھی فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بوسوں میں مزاجوں کا بھی فرق ہوتا ہے ایک ہی ماں باپ کی پچھوں کے رنگ بھی مختلف ہیں فین بھی مختلف ہوتے ہیں مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ایک بشری چیز ہے انسانی چیز ہے مختلف لوگوں کے مزاد جدہ ہیں اگر تو کام کرنا ہو نا ایک بندے کی اپنی فرم ہے ذاتی انڈسٹری ہے ذاتی آفس ہے وہ اس کا مالک ہے خود چیف ایڈیکٹیو ہے باقی اس نے منازم رکھے ہیں وہ جس طرح چاہے کام کرے جس طرح چاہے کام لے وہ چلتا ہے وہاں پر یہ طریقہ چلتا ہے جہاں آپ نے یہ بہنوں کے لیے بھی ہے بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی میرے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے بھی جہاں آپ نے تنظیمی کام کرنا ہو اور مل جل کے کرنا ہو وہاں سن لیں یہ ناممکن ہے کہ سارے لوگ ایک ہی نزاج کے زبانیں الگ لگوں گی لہجے الگ ہوں گے انداز الگ ہوں گے کیوں بے ہر کوئی کے ماں باپ الگ ہیں ان کے والدین اور ہیں ان کے والدین اور ہیں اس کے والدین اور ہیں اس کے والدین اور ہیں آپ سب کے والدین جدا جدا ہیں تو ہر ایک میں جینز بھی جدا ہیں یہ جنیٹک انہیریٹنس جینز بھی جدا ہیں دادا نانا بھی جدا ہیں جینز الگ ہیں مزاج الگ ہیں طبیعتیں الگ ہیں لہٰذا ناممکن ہے کہ آپ ٹیم پر کریں تنظیم کا اور لزاج سب کے ایک دیر سے ہو جائے ممکن نہیں آپ سمجھے ہیں اب ہوتا یہ ایک شخص نے ایک بات کی دوسری خرابی پہلے چاہتے ہیں کہ میرا مزاج نہیں ملتا ٹیم کے ساتھ اگر مزاج کے اختلاف سے کام آدمی چھوڑ کے بیٹھ جائے کیا تو دنیا میں کبھی خیر کے کام پہ اجتماعیت وجود میں نہیں آسکتی کیا صحابہ کرام کے سب کے مزاج ایک جیسے تھے میری بات بتائیں مولا علی شیر خدا کا مزاج الگ تھا سیدنا عثمان خنی کا مزاج اور طبیعت الگ تھی سیدنا فروق عاظم کا مزاج اور طبیعت الگ تھی اور سیدنا صندوق اکبر کا مزاج اور طبیعت الگ تھی حسنین کریمین میں امام حسن مشتبہ کا مزاج اور طبیعت الگ تھی امام حسین کا مزاج اور طبیعت الگ تھی میں اب تفصیلات میں نہیں جا رہا جب میں نے جملہ بول دیا تو مجھے سمجھ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا مان لیا میں نے آپ کو جو کہہ دی تو یہ بات خلاصہ کہہ دیا مزاج الگ ہوتے میری بات آپ سمجھیں اولیاء اللہ کے مزاج الگ ہوتے ہیں حضور غوث الابنہ ہم اور مزاج کے ہیں میری بات آپ سمجھیں حضور داتا گنجے بخش اور مزاج کے ہیں خجا مہین الدین چشتی اجمہری اور مزاج کے ہیں امام عبدالعصن شادری اور مزاج کے ہیں شاہ نقش بند اور مزاج اولیاء اللہ کے انسان ہوتے ہیں امبیاء الگ مزاج کے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور مزاج کے ہیں ملک الموت کو تھپڑ مار کے آنگ نکال دی تھی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور مزاج کے نو علیہ السلام اور مزاج کے آقا علیہ السلام اور مزاج کے میری بات آپ سمجھیں ہے بھئی جہاں انسان ہوگا کیا انسان تو مزاج اس کا ایک اپنا ہوگا شخصیت اپنی ہوگی ہاں کیا اخلاق ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں توحید کا عقیدہ ایک جیسا ہوتا ہے صالحیت ایک جیسی تقوی ایک جیسا جب نیچے آ جاتے ہیں تو ان چیزوں میں بھی فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں بھی فرق ہوتا ہے تو مجھے آپ بتائیں اگر آپ کے بھائیوں کی آپس میں مزاج مختلف ہو تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے گھر کو برقرار رکھتے ہیں آپ کے والدین ان کا مزاج بعض وقت الگ ہوتا ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھ تو آتی ہے کہ نہیں سمجھ تو آتی ہے نا کہ والد کا مزاج اس طرح کا ہے ماں کا اس طرح کا ہے آپ پر لکھ جاتے ہیں آپ کا مزاج اور ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں بولیے بیٹے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں بیٹے بھائیوں کو اولاد کو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں چونکہ آپ کا خون کا رشتہ ہے نا ایک خاندان ہے آپ کو پتا ہے کہ چلو اختلاف سو بھی ہو مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کمپرمائز کر کے ایک رہنا ہے اسی طرح مشن خون سے بڑھ کے خاندان ہوتا ہے میری بات سمجھے مشن خونی وہ خونی رشتہ ہے یہ روحانی رشتہ ہے وہ جسم کا رشتہ ہے یہ روح کا رشتہ ہے ماں باپ سے آپ جسم لے کے آتے ہیں روح لے کے نہیں آتے ہیں ماں باپ کے ذریعے آپ کو کیا ملتا ہے جسم ملتا ہے روح مالہ اعلیٰ سے اوپر سے آتی ہے روح ماں باپ سے منتقل نہیں ہوتی روح اوپر سے آتی ہے جسم کی تشکیل ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے روح اللہ اس کے رسول کی امانت ہے آپ کی تحریک اور آپ کا مشن روح کا عینہ دار ہے جسم کا نہیں اگر جسمانی رشتے آپ آپس کے اختلافات کی وجہ سے نہیں توڑتے تو روح کا رشتہ کیوں توڑتے خدا کے لیے اپنے مزاجوں پر کنٹرول کریں باہمی اختلاف بھی ہوں گے اختلافات کو برداشت کریں اس بڑی قوز کے لیے جیسے میں نے بتایا اختلاف کو مخالفت میں نہ بدلیں اختلاف کو کبھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ میں نے بات کہی تو میری بات نہیں مانی لیں کوئی بات نہیں آپ بات ضرور کریں اگر آپ کی بات مانی جائے تو شکر ادا کرے نہ مانی جائے تو سبر ادا کرے دونوں راستے اللہ رسول نے دیئے تو جگڑا کی صیفت کا ہے اگر آپ کی بات تنظیم مان لے تو اللہ کا شکر ہے اگر تنظیم کی زیادہ اکثریت زیادہ لوگ نہ مانیں تو کیا راستہ ہے سبر کا جو سبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جائے یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ مشورہ دیں اور تنظیم پابندو مانیں کبھی آپ کی بات مان لی جائے گی کبھی نہیں مانی جائے گی یہ آپ کا حق نہیں ہے رائے دینا حق ضرور ہے کیا لازمی طور پہ مانی جائے یہ آپ کا حق ان کچھ چیزوں کو ذہن نشیل کر لیں آزادی رکھیں اپنی آزادی رکھیں ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے سے محبت کریں دکھ سکھ پہ ایک دوسرے کو ملنے جائیں اعادت کریں تازیت کریں آپس میں اس طرح پیار کریں کہ خونی رشتے سے بڑھ کر محبت ہو رات آپ نے سنانا سارا میں سے وہ کردار اپنے اندر پیدا کریں چلک محبت کا چاہت کا لوگ دیکھیں اس مشن کے لوگ ایک خاندان ہیں اور خونی رشتوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں وہ محبت کس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے بولیے پوچھا بولیے میرے ساتھ آخری بات کہہ رہا ہوں آپ کی محبت ہے یا نہیں بولیے یہ ہے یا نہیں کیا آپ کی اور میری خونی فیملی ایک ہے کیا بالین ایک ہیں کیا ایک ہی جگہ پیدا ہوئے تھے ایک ہی سکول میں مل کے پڑے ہیں اکٹھے کھیلتے تھے آپ مجھ سے کیوں پیار کرتے ہیں مجھا کھل کے بولیے کیوں پیار کرتے ہیں کیوں پیار کرتے ہیں اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہی کہتا ہوں کہ اس پیار میں آپس میں بھی شریک کرنے ایک دوسرے سے بھی پیار کریں آپ سب میری اولاد ہیں آپ سب میرا آمدان ہیں آپ سب میرے دست و بازو ہیں آپ سب میری طاقت ہیں اس مشن کی طاقت ہیں جس طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں اس طرح اس پیار کرتے ہیں کچھ ہی ساں پس میں بھی بانتے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں بتائیں باتا کریں کر لیں گے پیار کریں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کی کمی بیشی کو نظر انداز کریں غصہ نہ کریں کمی بیشی کو نظر انداز کریں غصہ نہ کریں جب اس حوصلے کے ساتھ چلیں گے اللہ آپ کو فتح یاب کر دے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی